اسلام علیکم آئیم عبد الرحمن آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ نمز اور ایم سی میں کیا ڈیفرینس ہے اس میں کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں میڈیکل کیڈڈ پینگ کیڈڈڈ اور نمز کیڈڈڈ میں کیا فرق ہوتا ہے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نمز کا ٹیسٹ دیتے ہیں وہ گیرہ میڈیکل کالجز کے لیے ہوتا ہے ایک اس میں ایم سی راولپنڈی ہے اور دس یہ جو لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں جن میں سی ایم ایچ بھی آتی ہیں تو ان میں فیس بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کا کرائیٹریہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس میں ایمڈی کیڈ بھی لازمی ہوتا ہے اور نمز بھی لازمی ہوتا ہے تین طرح کے کیڈڈٹس ہوتے ہیں میڈیکل کیڈڈس پینگ کیڈڈڈڈس اور نمز کیڈڈڈڈس اگر بات کریں میڈیکل کیڈٹس کی تو یہ جوائن کرتے ہیں اے ایم سی کے ثلو یعنی جوائن پاک آرمی پر جو سیٹس آتی ہیں اس میں یہ جوائن کرتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہے پہلے انیشل ہوتا ہے جس میں کمپیوٹر ٹیسٹ ہے اس میں انٹیلیجنس کا بھی ہوتا ہے اور اکیڈمک پورشن بھی ہوتا ہے اس کے بعد میڈیکل ہوگا فیزیکل ہوگا پھر اسی طرح انٹرویو ہوگا اور پھر جی ایچ کیوں میں ایک سائیکالوجی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے یہ تمام چیزیں کلیر کرنے کے بعد سی ایم ایچ میں ایک فینل میڈیکل ہوگا اور اس کے بعد میڈٹ لسٹ لگیں گے جن کا نام آئے گا صرف ان کا اڈمیشن ہوتا ہے اس میں اپلائی جو ہے وہ سیویلینز بھی کر سکتے ہیں آرمی بیکگرونڈ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ جو کولیفکیشن چاہیے وہ اس میں ایف ایسی پری میڈیکل چاہیے اگر بات کی جائے لڑکیوں کی کہ وہ کس طرح آرمی میڈیکل کالج میں اپلائی کر سکتی ہیں تو وہ پینگ کیڈٹس نامز کیڈٹس یا اے ایف این ایس کے تھروں اپلائی اس میں کر سکتی ہیں سیکنڈ نمبر پر بات کرتے ہیں نامز کی تو اس کے جو ریجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ گس کے آخر پر شروع ہو جائے گا میں آپ کو اس چارکر سے سمجھاتا ہوں کہ یہ جو کیڈٹس ہیں یہ کیا ہیں دیکھیں جو میڈیکل کیڈٹ ہے یہ ای ایم سی کے تھروں سیلیکٹ ہوتا ہے اور اس میں اس سٹوڈنٹ کو سکالرشپ بھی ملتی ہے تیس ہزار سے زیادہ سکالرشپ ہوتی ہے اس کے علاوہ جب اس کے ایم بی بیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو چھ ماہ کی ککول جو پی ایم میں ہے وہاں پر ٹریننگ دی جائے گی ٹریننگ لینے کے بعد اس کو ڈریکٹ کیپٹن کا رینک دے دیا جاتا ہے تو جو ایسے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آرمی کے کیپٹن ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں تیرہ سال آرمی کے ساتھ بونڈ ہوتا ہے یعنی کہ انہوں نے یہ سائن کیا ہوتا ہے کہ وہ تیرہ سال آرمی کے ساتھ کام کریں گے پھر آتے ہیں ہمارے پینگ ایڈٹس پینگ ایڈٹس کے لیے جو ملٹری بیگرونڈ ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ یہ خاکی یونی فارم بھی پہنتے ہیں ان کے فیس جو نمز کیڈٹ ہوتے ہیں ان کے نسبت کم ہوتی ہے یعنی کہ ہاف ہوتی ہے اور یہ بھی آرمی کے ساتھ تین سال کے لیے بونڈڈ ہوتے ہیں ان کو بھی کیپٹن کا رینک دیا جاتا ہے یعنی کہ ان کی فیس ہوگی جو میڈیکل کیڈٹ ہیں ان کی فیس نہیں ہوگی میڈیکل کیڈٹ میں سویلین بھی ہو سکتے ہیں یا آرمی بیگرونڈ والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن پینگ کیڈٹ میں جو ہے وہ آرمی بیگرونڈ ہونا لازمی ہے پھر آتے ہیں ہمارے نمز کیڈٹ جو کہ نمز کا ٹیس تینے کے بعد اس میں سیلیکٹ ہوتے ہیں یہ گیارہ میڈیکل کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ان کی فیس ذرا ہائی ہوتی ہے اور یہ خاکی یونی فارم نہیں پہنتے ہیں ایم بی پی ایس کرنے کے بعد ان کو کیپٹن کا رینک نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو پھر کسی گورنمنٹ ہسپیٹل میں جوب کرنا پڑتی ہے اب ان کی سیٹس کی ڈسٹریبیشن کے بات کریں تو یہ دیکھیں جو آرمی میڈیکل کالج ہے یعنی کراول پینڈی اس میں ایم بی بی ایس کے لئے لوکل فورٹین سیلس ہیں جو کہ نمز کیڈٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فارڈنر تھرٹین اور آرمی جو ای ایم سی کے تھوڑ جاتے ہیں یعنی کہ میڈیکل کیڈٹس ہوتے ہیں وہ اس کی سو سیٹس ہیں اور اسی طرح آگے پھر پینگ کیڈٹس کی فورٹی فائیو ہیں یہ باقی بھی میڈیکل کالجز کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سیٹسٹریبیشن ہے چارٹ آپ کو شو ہو رہا ہوگا اب لاسٹ میں آپ کو میں سمری بتا دیتا ہوں جو باتیں میں نے بتائی ہیں دیکھیں میڈیکل کیڈٹ کے لئے ایم ڈی گیٹ بھی لازمی ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی بلکہ تیس ہزار سکولشیب ملتی ہے اور اس میں اپلائی کرنے کے لئے آپ جوائن پاک آرمی جو ویب سائیڈ ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اے ایم سی کے ثرو اور جو نمز کیڈٹ ہے اس کے لئے ایم ڈی گیٹ نیسیسری ہے نمز بھی نیسیسری ہے اس کی ہائی فی ہوتی ہے ہر کالج کی ڈیفرنٹ ہے آپ گوگل پر جا کر ان کی ویب سائیڈ پر چیک کر سکتے ہیں اور اس کے ویٹیج فارمولا کی بات کی جائے تو نیشنل ایم ڈی گیٹ 50% نمز جو ایم ڈی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ 25% اور ایف ایسی 25% کاؤنٹ ہوتی ہے پینگ کیڈٹ کے لئے نمز نیسیسری ہے اس کی جو فیس ہے وہ نمز کیڈٹ کے نسبت ہاف ہوگی ویٹیج فارمولا کی بات کی جائے تو نمز 75% ایف ایسی 15% اور میٹرگ 10% ہے میڈیکل کیڈٹ کے لئے صرف بوائز اپلائی کر سکتے ہیں لیکن نمز اور پینگ کیڈٹ کے لئے بوائز اور گرز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی ویڈیو نمز اور ای ایم سی میڈ ڈیفرنس پر اگر آپ کو یہ فارمیشن پسند آئی ہو تو آپ ہماری حوصل افضائی کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ